اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایک اور صبح کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور ہاں تو جی آج کا جو ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے فورٹین آغاز کا اور ہم نے خوب انجوئے کیا اور ہم کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں وہ سب میں آج آپ کو اس ویلوگ میں شیئر کرنے والی ہوں فیلحال تو یہاں پر ہزبر لے کر آگئے تھے ویٹر بریٹ اور ساتھ میں میں ان کے بنا رہی تھی شامی شوارما اور میں نے کیک بیک ہونے کی نہیں رکھ دیا تھا کیونکہ آج کے دن میں سپیشل کیک بناتی ہوں اور بہندی آپ لوگوں نے میری دیکھی ہوگی سٹارٹنگ میں کہ کتنی پھیاری اس وار تو میں نے بھی مہندی لگوائی ہے تو بس پھر آپ لوگ بتائیے گا آپ کو میری مہندی کیسی لگی اور بچوں کی تیاریاں کیسی لگیں تو بس یہاں پر میں شوارما ریڈی کر رہی تھی اور یہاں پر ماشاءاللہ ابو لحسن کی تیاریاں دیکھیں اور اس وار ابو لحسن نے بھی ماشاءاللہ انڈیپنڈیس دے بہت ہی اچھے سے منایا کیونکہ اب تھوڑے بڑے اورے نا سمجھاتی جاری ہے تو بس پھر ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم دینی اور مذہبی تہوار بچوں کے ساتھ اچھے سے پرجوش طریقے سے منائیں تاکہ بچوں کو بھی ان چیزوں کا پتہ چلے اور بچے بھی آگے جو ہیں ان سب چیزوں کو اسی طرح سے بھی آئے کریں موسیقا موسیقا اور یہاں پر بچوں نے ملی نغمیں گائے اور خوب انجوائے کیا اور آج جوہے امہ حبیبہ کا اسکول بھی تھا تو صبح امہ حبیبہ اسکول سے آ گئی تھی تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے ساری تیاریاں چلیں تھی اور یہاں پر کیک میرا بیک ہو گیا تھا اور اتنا سپنجی اتنا مائس کیک بنا تھا اور اس کی ڈیکوریشن اور لک تو آپ دیکھی رہے ہوں گے کتنا زپرتس کیک بنا تھا بس سب کچھ ہم نے پیک کیا اور ہم یہاں پر پارک کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور یقین کریں ہر پارک میں کوئی اتنا زیادہ رشتہ نہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری جو ہے پورے کراچی کی عوام پارک میں اٹھ کر آ گئی ہیں وہ سارے ہی پارک اتنے فل تھے اور آج ہمارا پلین یہ تھا کہ ہم بچوں کو جو ہے مزارے قائد لے کے جائیں گے یا پھر جو ہے پی ایف میوزیم لے کے جائیں گے تاکہ بچوں کو جو ہے ہمارے جو ہے وطن کی جو لیڈنٹس ہیں اور جو خاص لوگیں ان کے بارے میں بھی ہم کچھ بتا سکیں لیکن جو ہے انفرنشنیٹلی ایسا ہوا کہ وہاں پر ٹریفک اتنا جامتا کہ ہم پہنچ نہیں پائے تو پھر ہم یہاں پر قریبی فیملی پارک آ گئے تھے اور بچے جو ہے بہت زیادہ خوش تھے اور انجوائیمنٹ بہت زیادہ کی ہم نے اور یہاں پر میں بھی اپنا جو ہے شش کے مشکے دکھا رہی تھی آپ کو آج کا جو ہے اپنا ڈریس دکھا رہی تھی تو آج کا ڈریس جو ہے میرے ہزبنڈ نے جو ہے اپنی جو ہے پسند سے مجھے دلایا ہے تو بس میں کہتی ہوں جب بھی جو ہے ہزبنڈ اپنی پسند سے کچھ دلاتے ہیں تو وہ بھائی بہت زیادہ سپیشل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک نظر میں ہی جو ہے جو چیز اچھی لگتی ہے نا بھاتی کو اور ہم لیتے ہیں اپنے لیے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور مہندی بھی دیکھ لیں آپ لوگ میری کتنی پیاری لگی ہے اور بچوں کی مہندی بھی میں نے آپ لوگ کو دکھائی تھی اور وہاں پر جاتے ہی نا بچوں نے جو ہے شور کر دیا کہ بھائی فرنچ فرائز کھانے فرنچ فرائز کھانے اور اس پارک کے جو ہے فرنچ فرائز کو اتنے زیادہ مزے کی ہوتے ہیں نا میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں تو ہم نے فرنچ فرائز انجوائی کی اور پھر اس کے بعد بچے کہنے لگے ماما آپ کیک کٹ کر لیتے ہیں تو میں نے نائف لکال کر رکھی تھی کیک کٹ کرنے کی نہیں ہے لیکن بچوں نے بیگ میں رکھی نہیں ادھر ادھر کر دی تو بس جی سارا کچھ ہم مدرز کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم جو کچھ اپنے یاد سے سمجھ سے سب کچھ رکھ لینا وہ اچھا رہتا ہے باقی ہم دوسرے بھی کوئی چیز ڈال دینا تو بس پھر وہی چیز خراب ہو جاتی ہے بس پھر کیا تھا ہم نے یہاں پہ کیک کٹ کیا کیک انجوائی کیا اور یقین کریں یہ کیک اتنا کوئی سوفٹ اتنا سپنجی اور اتنا یمی والا بنا تھا اور بچوں نے یہاں پر سیلیبریشن کی انڈیپینڈس ڈے کی اور سب پارک میں ہمیں ہی دیکھ رہے تھے پارک میں بیٹھ کر ہم لوگ کس طرح سے کیک کٹ کر رہے تھے اور سب کچھ کھار پی رہے تھے انجوائی کر رہے تھے تو بس پھر میرا کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں گھر سے ہی کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے جاؤں اور کیونکہ جو ہے وہاں پر جو ہے اتنا زیادہ سب کچھ کھانا پینا جو ہے اسپینسیف بھی پڑتا اور مجھے جو ہے بھار کا زیادہ کھانا پرسنلی پسند نہیں آتا ہے میں اپنے ہاتھ سے ہی کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے بنا لیتی ہوں لیکن پارک جائیں اور ہم گول کپے نہ کھائیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے تو بس ہی ہزبن کو میں نے لینے بھیجا گول کپے اور بچے گئے ہوئے ہوتے آؤٹنگ پہ لیکن ایسا ہوا کہ جیسے ہی گول کپے آئے تو بچے بھی آگئے فوراں سے مجھے گول کپے آئے تو اور یہاں پر اربہ حبیبہ نویرہ اپنی ولوگنگ سٹارٹ تھی ان لوگوں کی موبائل مجھ سے لے کی گئیں ممہ آپ موبائل دے دیں سیلفی بنانی ہے تو وہ لوگ جو کلیپ بنا کے لے کر آئے وہ بھی میں نے اس ولوگ میں اٹیچ کر دی تھی میں اپنے یوٹیوب پرینڈز کو فیملی کو دکھاؤں کہ بھائی لوگنگ کا بھو دے آج کل ہر بچے بڑے پہ سفے جو ہے چڑ چکا ہے اور یہاں پر جو ہے شوارما جو ہے میں نے پیک کر کے لے کر آئی تھی تو بس پھر میں نے بچوں سے کھا شوارما وغیرہ بھی کھالو پھر جو بھی جو انجورمنٹ پھارا کرنی ہے وہ کر لو اور یہاں بچوں کو جو ہے شوارما بہت ہی زیادہ پسند آیا اور ہزبینڈ کو بھی پسند آیا پرسنلی مجھے بھی بہت مزکہ لگا اور بریڈ نہ کافی ایفریش تھی سوفٹ تھی اور ویسے تو میں بریڈ گھرمی بناتی ہوں لیکن آج شوارٹ ٹائم تھا تو میں نے باہر سے منگوالی تھی تو بس جی فل آف فن مستی انجوائے کیا اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے انڈیپینڈس ڈے کس طرح سے جو ہے سیلیبریٹ کیا کس طرح سے منایا اور بس جی کراچی کا تو ایسا لگ رہا تھا ہر پارک ہی کوئی اتنا زیادہ فل چل رہا تھا کہ کہیں بھی ایسا لگ رہا تھا پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی لیکن میں نے ساتھ میں ایک چادر رکھ لی تھی جس پہ ہم نے ایزیلی بیٹھ کر جو ہے انجوائے کیا اپنا کھانا بنا کھایا اور پارک جائیں اور جو ہے اس طرح کی رائیڈ بچے نہ لیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو بس بچے ون بائی ون ساری رائیڈ لے رہے تھے اور میں دور کھڑی ہو کر ویڈیوز بنا رہی تھی کیونکہ بھئی مجھے جو ہے ان چیزوں میں انٹرس نہیں ہے اور جو ہے مجھے جو ہے ڈر لگتا ہے ان چیزوں میں اور بچوں نے بھئی خوب انجوائے کیا اور یہ چیزیں جو ہے ساری بچوں کی انجوائے کرنے کی ہوتی ہیں اور یہاں پر ہم نے جو ہے ابول حسن کو بھی ایک دو رائیڈ دلوا دیم تھی تو ابول حسن ابھی جو ہے چھوٹے ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں تو شائع ہیں اور شرماتے بھی ہیں بس واپسی کی نی روانگی ہو رہی تھی اور بچوں نے یہاں پر شور مچا دیا کہ ہم نے گولہ کھانا ہے گولہ کھانا ہے تو بس جی برف کا گولہ بچوں کی نی بنوا دیا تھا اور حج برڈ نے سب کی لیے بنوا لیا لیکن مجھے کوئی اتنی زیادہ الجھن ہو رہی تھی بچوں کے ساتھ سمان کے ساتھ اس کو کھانا لیکن مجھے جو ہے نا یہاں پر دل چاہ رہا تھا بھٹے کھانے کا تو بس پھر میں اپنے بھٹے بنوانے چلی گئی کیونکہ لازٹ ٹائم جب ہم پکنک پہ گئتے ہیں تو وہاں پر بھی میں نے پکنک پہ بھٹا نہیں کھایا تھا کیونکہ جب بھی ہم ساحل پہ جاتے ہیں نا چمندر پہ جاتے ہیں تو بھٹا لازمی کھاتے ہیں تو بس پھر آج میں نے انجوائی کیا تو ملتے ہیں نا سبق میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ